رحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلیم على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ صدق اللہ العظیم معزز دین بھائیو اس مختصر سے وقت میں کچھ باتیں حضور علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ کی حوالے سے آپ کی کوشت گزار کرنا چاہتے ہیں وقت کم ہونے کی وجہ سے نہ تمہید ہوگی نہ بات کے سمجھانے کے لئے تفصیل ہوگی آپ کی فہموں پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ آپ ہماری بات کی انتہا تک پہنچ جائیں گے اپنی بات کو مختصر اور جامعے رکھنے کی کوشش کی جائیں سمجھ جانا اب آپ کی ذمہ داری ہے اگر سمجھ میں نہیں آیا تو مولانا عبدالعزاق صاحب کو تکلیف دینا آپ کی ذمہ داری ہے باقی بھی وہ سمجھا رہے ہیں انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں اس لئے میں بے تکلف ان کا نام لے سکتا ہوں ایک سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ہمارے لئے عصوہ اور نمونہ یہ قرآن کا ترجمہ ہے قرآن اترنے کے بعد کی زندگی عصوہ ہے قرآن اترنے سے پہلے کی زندگی عصوہ ہے عطاہ نبوت کے اس دنیا میں چالیس سال میں عطاہ نبوت ہوئی عقیدتاً تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سب سے پہلے بنایا گیا اور سب سے آقیر میں بھیجا گیا وہ الاول والآخر وہ پہلے بھی ہیں اور آقیر بھی ہیں یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں چالیس سال غار حیرہ میں آپ کچھ چلہ کشی کرنے کے بعد وہیں سے اپنے دعوت کے اکابرین نے چلہ لیا ہے حضور غار حیرہ میں جو رہتے تھے چالیس چالیس دن شبانہ روز وہاں پر قیام کرتے تھے تو اسی سے چلہ نکالا گیا لوگ مستیں کہاں سے چلہ ہوتا یہاں سے ہے تو یہ جو چالیس چالیس دن حضور کا وہاں چلہ کشی کرنا ہے اس میں نبی علیہ السلام کو چالیس سال کے عمر میں جو عطاء نبوت ہوئی اس دنیا میں ہم اس کی بات کر رہے ہیں عطاء نبوت سے عطاء نبوت کے بعد والی زندگی اسوہ ایڈیل اور نمونہ ہے یا عطاء نبوت سے پہلے والی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے یہ ایک سوال ہے ذہن میں بیٹھ گیا سوال سوال جب تک نہیں سمجھیں گے جب آپ کبھی جویں زمج میں نہیں آتا ایک ہے اس دنیا میں چالیس سال میں نبوت عطا کی گئی یعنی آپ کی نبوت کا ظہور ہوا اظہار ہوا اس کے بعد والی زندگی اور اس سے پہلے والی زندگی گویا زندگی کے دو حصے ہیں جواب یاد رکھیے عطاء نبوت سے پہلے والی زندگی بھی خابل تخلید ہے عطاء نبوت کے بعد تو واجب الاتباع عطاء نبوت کے بعد تو واجب الاتباع اگر کوئی بندہ عطاء نبوت کے بعد والے کسی بھی عمل کا انکار کرتا ہے تو اندیشہ ہے کہ کہیں وہ مسلک جمہور سے خارج نہ ہو جائے اہل سنت والجماعات سے نکال دیا نہ جائے اندیشہ ہے فتوہ میں نہیں دے رہا میں بہت محتاط لفظ استعمال کر کافر زندگی مفسد منافق میں ایسے فتوہ نہیں دے رہا جمہور اہل سنت والجماعات کا جو مسلک ہے اس سے خارج ہو جاتا ہے وہ بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ عطاء نبوت کے بعد والی زندگی پر عمل کرنا ہمیں ضروری نہیں لیکن کیا کریں کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں ابھی مرنان بتا رہے تھے کہ ٹی وی اور انٹرنیٹ کا دور دورہ ہے اور اس میں بے پناہ لوگوں نے اپنے اس پیچس اتنی دال دی ہیں کہ اس سے نکلنا اب بہت دشوار ہو گیا اب وہ ہم چاہیں ہم نہ چاہیں کسی کی کوئی بات ایسی ہمارے کانوں تک پہنچ جاتی ہے کوئی کہتا ہے کہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے ان کا جو طرز تھا ان کا جو لباس تھا ان کی جو غزہ تھی اس کو اپنانا ضروری نہیں ان کے جو بال تھے اس کو اختیار کرنا ضروری نہیں ان کی جو چپل مبارک تھی ویسی ہماری پہننا ضروری نہیں اس سے کیا سمجھاتے ہیں ایک ہے حضور کے ذاتی عامال حضور کے ذاتی عامال سے ہم کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے انہوں ایک انسان تھے جیسا بھی تھے ہم کو انہوں جو کرنے کو بولے بس وہ کر لینا چاہیے بظاہر دیکھنے میں ایسا رکھتا ہے بہت بات معقول لگ رہی ہے کیونکہ ایک آدمی ماں کا ہے ہم یہاں کے ہیں تو اس کی بات پہ ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں یہاں تجھ سمجھ لو کہ اپنے ایمان میں کیل پڑ گئی ہے اپنے ایمان میں کیل پڑ گئی ہے کیونکہ کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ حضور ملک عرب میں بھیجے گئے ہیں تو پورے زمانے کے واسطے ان کی زندگی عصوہ اور نمونہ نہیں ان کی پوری کی پوری زندگی پورے عالم کے لیے عصوہ اور نمونہ پورے عالم کے لیے بلکہ عالمین کے لیے ہمارے نبی صرف اس قرعہ عرض کے لیے نبی نے ہی بنا کر بھیجے گئے ساتوں زمینوں اور اس میں پلنے والی مخلوقات اور ساتوں آسمان اور اس میں پلنے والی مخلوقات ان سب کے لیے ہمارے رسول نبی آخر الزمان بنا کر بھیجے گئے ہیں حقائد کی کتابوں میں علماء امت نے آپ کی خاتمیت کو بیان کرتے ہوئے یہ جملہ لکھا ہے ہر زمانے کے لیے ہمارے نبی ہیں ہر مکان کے لیے ہر علاقے کے لیے ہمارے نبی ہیں آخر نبی بنا کر بھیجے گئے تو عام کی زندگی عصوہ اور نمونہ کیوں نہ ہوگی تو ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی کا ہر گوشہ چاہے وہ عطائے نبوت سے پہلے والا ہو وہ بلائق اتباع ہے اور عطائے نبوت کے بعد تو واجب الاتباع ہے اگر اس میں درہ غور کرنا میرے جملوں پر اگر اس میں کسی خسم کی کمی ہوتی اگر اس میں کسی خسم کی کجی ہوتی اگر اس میں کوئی نقص ہوتا تو حضور علیہ السلام پہلی دعوت کے موقع پر اپنی ذات کو صبح نہ بناتا ہر نبی سے پوچھا گیا جب نبی آیا موسیٰ کلیم آئے تو پوچھا گیا انہوں نے کہا میں نبی ہوں پوچھنے والوں نے پوچھا کہ موسیٰ تمہارے نبوت کی دلیل کیا ہے تو موسیٰ نے کہا عصا ید بیضہ یہ نبوت کی دلیل ہے عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سنتے رہے تھا سام بن جایا کرتا تھا اجدہہ بن جایا کرتا تھا ید بیضہ کا مطلب ایک اور موجزہ تھا ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے تو چمکنے لگ جاتا تھا پھر بغل میں ڈالتے تھے اچھی اصلی حالت میں آ جاتا تھا تو اس کو کہتے ہیں ید بیضہ روشن ہاتھ تو حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا تمہارے نبوت کی دلیل کیا ہے تو انہوں نے کہا عصا اور ید بیضہ یہ میری نبوت کی دلیل ہے اور جب بھی جو بھی نبی آیا ہے اس سے اس کی نبوت پر دلیل مانگی گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہا میں انی رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف تو کہا کہ تمہاری رسالت کی دلیل کیا ہے کہا تم کیا کھا کے آتے ہو یہ بتا دیتا ہوں یہ میری نبوت اور رسالت کی دلیل ہے اور تم کیا پسنداز کر کے آتے ہو کیا گھر میں چھوڑ کر آتے ہو رکھ کر آتے ہو وہ بتا دیتا ہوں یہ میری نبوت کی دلیل ہے اور تم میں سے کوئی ماں پیٹ کا اندہ ہو تو اس کو دیکھنے کی حالت پر لے آتا ہوں بفضل خدا یہ میری نبوت کی دلیل ہے جب امام الانبی آسر ورے کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت فرمایا کہ میں تمہاری دانی برسول بنا کر بھیجا گیا ہوں آپ سے نہیں پوچھا گیا کہ آپ کی دلیل نبوت کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے اپنے موجزات نہیں بتائے کہ یہ میری دلیل نبوت ہے اپنی ذات بتائی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میری پوری زندگی میں نے تمہیں درمیان گزاری میرا رضاعت کا زمانہ دودھ پیتا زمانہ تم نے دیکھا ہے میری تفولیت کا زمانہ تم نے دیکھا ہے میرا لڑکپن تم نے دیکھا ہے میری نوجوانی تم نے دیکھی ہے میرا شباب تم نے دیکھا ہے میری کہولت کی بدایت تم نے دیکھی ہے اس پوری زندگی میں کوئی ایک عمل تو بتاتے ہو جو نبوت کے خلاف ہو شان نبوت کے خلاف ہو صفت نبوت کے خلاف ہو کہ نبی میں یہ اصاف نہیں ہوتے سمجھ جانے ہیں کیا فرمایا لوگوں میں نے تو بولی زندگی تمہارے بھی بزاری ہے بتاؤے تو صحیح میری زندگی کہ کوئی گوشہ ایسا ہے جو خابل اعتراض ہو ہے ہی نہیں وہاں تو زندگی کا ہر گوشہ وہ ہے جو لائق اتباع ہے اور جو بعد میں تعلیم نبوت بنی اور اس کے بعد تو اس پر اتباع کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ تو امت پر لازم واجب کر دیا گیا اور اگر نہیں کرتے تو اپنا خسارہ اور اپنا نقصان تو اس مختصر وقت میں کچھ باتیں حضور علیہ السلام کی حیات طعیبہ کی اس وقت چننے کے لیے اور اس کو پیش کرنے کے لیے کوشش کر رہا امید کرتا ہوں کہ آپ جلدی جلدی سمجھ جائیں تو زیادہ سال تک حضور کیا کرتے رہے بتا سکوں گا ورنہ جتنے سال بتا سکا وہیں رک جاؤں گا حضور کی کل حیات طعیبہ کتنی ہے تیر سٹھ سال کم سے کم تیر سٹھ منٹ بھی میرے پاس ہوتے تھے ایک منٹ میں ایک سال سنا دیتا ہوں لیکن اتنا نہیں ہے تو اس کا عدہ ہی صحیح جتنا ہو سکے اتنا بھی نہیں ہے اس کا عدہ صحیح یعنی پاؤ سنا دوں تو بھی انشاءاللہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا بشرت ہے کہ ہم اس پر عمل کریں دیکھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہی اسباق شروع ہے یہ امت تعلیم و تعلم والی سیکھنے سکھانے والی آپ دعوت میں جائیں تعلیم و تعلم آپ علماء کے پاس جائیں تعلیم و تعلم آپ مشایق حقہ کے پاس جائیں تعلیم و تعلم سیکھنا اور سکھانا اس امت کا پہلا لفظ ہی اقراح ہے پڑھو پڑھنے اور پڑھانے سے اس کا بڑا گہرا ربط اور تعلق اس لئے نبی کی حیات میں سبق ہی سبق ہیں ہر پہلو میں ہیں ہر گوشے میں پہلا سبق تھا اس امت کا موجزات کی دو خسمیں ایک ہے نبوت کے بعد آپ کے دست مبارک پر ظاہر اتائے نبوت کے بعد آپ کے دست مبارک پر ظاہر اس کو موجزہ کہتے ہیں سب جانتے ہیں اور ایک ہے آپ کے اتائے نبوت سے پہلے یا آپ کی ولادت کے موقع پر آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر یا آپ کی برکت سے کوئی عمل خرق عادت ظاہر ہوا ہو اس کو ارحاس کہتے ہیں ایک ہے موجزہ اور ایک ہے ارحاس دو الگ نہیں ہے ایک ہی چیز ہے ایک نبوت کے بعد ہوا تو اس کو کلیر کر دی یہ موجزہ ہے یہ پہچاننے کے لئے یہ اتائے نبوت سے پہلے ہے اس لئے اس کا نام ارحاس ارحاسات النبوہ بعد اب تا ایک کتاب لکھئے اور اسی باب میں ایک باب ہے شباہد النبوہ میں عبد الرحمہ نجامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے حضور علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر کیا چیزیں ظاہر ہوئیں اس میں سے جو سبق کے حصے ہیں ارب کے بت سرنگو ہو گئے موجزہ آپ نے سنا آپ کی شان تھی آپ پیدا ہوئے تو کوئی بت نہیں گرا سا میں پیدا ہوا تو کوئی بت نہیں گرا سا حضور پیدا ہوئے تو بت گرا سا یہ شان ہے ان کی انہوں پیدا ہوئے اس لئے گرا ہمارے نبی علیہ السلام کے ولادت پر جب بت سرنگو ہوئے تو اس امت کے لئے اس میں تعلیم کیا ہے اس امت کے لئے اس میں تعلیم یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کی امت ہے یہ نبوت بنائے گی نہ بتوں کو فروغ دے گی نہ بتوں کو بیچے گی اور نہ بت خود بنائے گی نہ ظاہر میں کوئی بت بنائے گی نہ باطن میں کوئی بت بنائے کیا مطلب ہے ایک بت وہ ہے جو ہماری آنکھوں کو نظر آتا ہے کہ یہ بت ہے یہ مرتی ہے یہ مجسم صورت ہے یہ مجسمہ ہے جس کو زبان قرآن میں اسنام کہتے ہیں ہمارے بہت سے لوگ ہیں اس علاقے کے خریبی ہیں بنانے والے مرتی ہیں نہیں ہوں گے تو شکر اللہ پہلے سبق بھول گئے اگر ہے تو حضور کی ولادت سے ملنے والا پہلے ہی سبق بھول گئے یہ امت مرتیہ بنانے کے لئے نہیں آئی ہے یہ امت مرتیہ نکالنے کے لئے آئی ہے یہ امت مرتیہ نکالنے کے لئے آئی ہے کیوں حضور کی ولادت سے یہ عمل پتا چلتا ہے کہ آپ آگے اب بتوں کی کارگزاریاں ختم اب ان کی عمل داریاں ختم کیوں اب توحید ہوگی وحدت ہوگی تعلیم وحدت چلے گی نظام وحدت چلے گا جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اگر کوئی بتوں کی طرف جاتا ہے تو نبی کی زندگی سے ملنے والے پہلے سبق صحیح محروم ایک ہے اس کو بنانا ایک ہے بنا کر بیچنا اور ایک ہے بنا کر پوجھنا جب بنا ہی نہیں سکتے تو پوجھنے کا سوال کیسا ہے اگر کوئی اور بنائے تب بھی ہم نہیں پوچھ سکتے اگر کوئی اور بنائے تب بھی ہم اس کو بڑھاوا نہیں دے سکتے کیسے نہیں دے سکتے بازے ہمارے مسلمان گھرانے کے لوگ ایسے ہیں جو ان بتوں کے نام پر دے دیتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ تو مسلمان ہو آپ نے یہ شرک والا عمل کیسے کر لیا کہ بت کے آگے ہوا چڑھا دیا تو کہتے ہیں کہ کیا کریں کہ اس ملک میں بستے ہیں جہاں اگر ان کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے اور ان کا تعامل نہ کیا جائے تو پترم بازی ہو جائے گی ہماری دکانیں نیست و نبود ہو جائیں گی ہمارے مکانات جڑ جائیں گے ہمیں زندگی گزارنا دشوار اور مشکل ہو جائے گا بلتے ہیں کہ نہیں بلتے ہیں میرے دوست ان کے بھوکوں کو کھلاو ان کے ننگوں کو پہناو ان کے بیماروں کو دبا دلاؤ لیکن یاد رکھنا بودھ کے نام پر دو تو صاف کہہ دے وہ جب پوچھیں تو کہہ دینا کہ بھائی تمہاری بچی کی شادی ہو اور ضرورت ہو تو فقیر کے پاس آ جانا جو میری ذاتی خدمت ہوگی میں کروں گا تمہیں کوئی بھوکا ہو تو بتاؤ میں تمہارا لنگر لگانے کو تیار تمہیں کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے تو بتاؤ میں تمہیں لباس پہنانے کو تیار تمہیں ایجوکیشن چاہیے میں تعلیم دلانے کو تیار ہوں تمہارے بچے کے سال بھر کے فیز دینے کو تیار ہوں لیکن بھت وہ تمہارے عقیدے کا مسئلہ ہے تم جو کرو وہ تم جواب دے لو میں نہیں کر سکتا کہ میرا ایمان خطرے میں پڑ جائے یہ ظاہری بت کے بارے میں ہیں ہمارے نبی علیہ السلام صرف یہ بت نکالنے نہیں آئے تھے اندر کے بت بھی نکالنے آئے تھے علاقائیت کے بت لسانیت کے بت تہذیب کے بت یہ ہماری اپنی انا کے بت کبر و نخوت کے بت جو ہمارے اندرون میں پرورش پا رہے ہیں جس کو ہم آرازتہ کر رہے ہیں ہم ان کو سمار رہے ہیں نہیں یہ نکال نہ ہوگا اسی لئے بھیجے گئے تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ظاہر کا کوئی بت اور نہ باطن کا کوئی بت حضور کی امتی ہو حضور کا پہلا درس ہے بت سرنگو ہو جائیں چاہے وہ باہر کے ہوں چاہے وہ اندر کے اب تعلیم نبوت کیا ہے جب عام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے فاتح مکہ کی حیثیت سے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکز توحید کو جو مرکز شرک بن گیا تھا دوبارہ مرکز توحید بنایا ہم کبھی کسی غیر کی امارت میں داخل ہو کر ہماری عبادتگاہ نہیں بنات مگر ہماری کسی نے عبادتگاہ کو خراب کیا ہے تو اسے پاک ضرور کرتے ہیں یہ اس امت کی ذمہ داریوں میں سے ہے اور ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے ذرا جرگھٹ بولو دمہیں نہیں ہے انشاءاللہ بھی نہیں بول رہا ہے ہوا نہیں ہوا ایسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر فرمایا کوئی بتھا ابراہیم و اسمعیل نے جب بیت اللہ بنایا کوئی بتھا اس میں نا یہ مدکز توحید تھا کون ہے جو اس میں سب سے پہلا بتھ رکھنے والا ہے پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول من بدل دینہو عمر بن لحی سب سے پہلے مکہ میں بتھلا کر دین کو بدلنے والا عمر بن لحی تھا جس نے یمن سے لاکر ملک شام سے لاکر کے مکہ مکرمہ کے اندر بت کو نصر کیا تھا تو دوسروں نے کی نا کوشش تو حضور کیا کرے العاقل تکفیحل اشارہ اقل مندوں کے واسطے اشارہ کافی ہے میں اس کے اندر نہیں جاتا باقی آپ چلے جانا جانا تک جا سکتے آپ کی کتنی اقل کی پرواز ہے وہاں تک جائیے پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے دن آپ کے دست مبارک میں عسائے مبارک ہے اور اسے عاب اٹھاتے ہیں بتوں کی طرف کرتے ہیں اس کو جھکاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں باطل مٹنے ہی کے لئے ہے بہلا نبی کا عمل یہ سیرت ہے بعد میں آتا ہے نبوت کے بعد یہ کیا ہے کالی میں کاندک جا سکتے ہیں آپ کی اقل پر چھوٹنا ہوں میں نہیں لے جاتا کیونکہ میرے پاس صرف ابھی بیس منٹ ہے میرے حساب سے دوسرا سبق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی بولو کچھ تو بھی ہو جاتا ہے جلدی جلدی بول دیتا مکہ مکرمہ سے بنو سعد کی طرف لے جائے جانے لگے سب کو معلوم ہے حضرت حلیمہ آئی تھی دودھ پلانے والی تھی لے کر گئیں بنو سعد کی طرف ٹھیک پورا قصہ آپ نے سنا ہوا ہے آپ کو یاد ہے سوہستے میں پورا شارٹ کر دیئے حضرت حلیمہ کے ایک گود میں ان کا اپنا بیٹا ہے دوسری گود میں جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ ان کے آگے ان کے شوہر بیٹھے ہیں اور اوٹ کو کہتے ہیں چل وہ چل نہیں رہا سواری کو کہتے ہیں وہ چل ایک جگہ لکھا ہے دراز گوشت تھا یعنی خچر اور ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ اوٹ نہیں تھی یہ تھا وہ یاد ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے سواری ہے جو سواری ہو اس کو اٹھانا چاہتے ہیں اٹھتا نہیں اس کو چلانا چاہتے ہیں چلتا نہیں تو حلیمہ نے کہا کہ ذرا نیچے اترو شوہر سے ذرا نیچے اترو اتر کے دیکھو آخر کیوں نہیں چلتا جانور تو جب وہ نیچے اترے اس کے بعد اسے اٹھایا تو وہ اٹھا بھی اور اس کے بعد چلا بھی اور ایسا چلا کہ پورے چلنے مالوں کو بیچھے چھوڑ گیا یہ معجزانہ شان ظاہر ہوئی یہ پورا قصہ آپ کا سنا ہوا ہے مجھے قصہ نہیں سنانا ہے مجھے اس میں کا سبق سنانا ہے کیوں بھئی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ جب سوار تھے حلیمہ کے شوہر سامنے تو اونٹ کیوں نہیں چل رہا تھا جانور کیوں نہیں چل رہا تھا آپ کی زبان میں سمجھاؤں امام صاحب ٹھہرے میں ہیں آپ آگے ایک دو خدم امام سے آگے ہوگئے کیا خیال ہے بھئی آپ کی نماز ہو جائے گی کیوں کیا خیال ہے آپ کی نماز ہو جائے گی کیا بولیں گے امالزہبہ خالے نہیں ہیں محاذات الامام یہ مسئلہ ہے فقی امام کا برابر نہیں ہو جاتے ایک ہی صورت میں آگے جا سکتے آگے جانا تو ایک ہی صورت میں ہے نا کونسی صورت اس کے بعد پھر کوئی اور صورت نہیں ہے جب صورت ہی قدم ہو جائے یعنی آدمی میت ہو تو یہ امام سے آگے جا سکتا ہے مردہ ہی امام سے آگے جاتا ہے اس لئے جو امام سے آگے جانے جاتے ہیں ان کے دل مردہ ہوتے ہیں ظاہر میں بھی باطن میں بھی مسئلہ ہے امام سے آگے نہیں ایک ہی حالت ہے امام سے آگے جانے کیا تم مرو تو امام سے آگے جا سکتے ہو ورنہ نہیں اب دوسری امام کے برابر برابر بھی نہیں اگر یہ امام کا خدم ہے اس کی ایڑی کے پیچھے آپ کے انگلی ہیں تو آپ کی نماز ہوگی اگر برابر بھی آئے تو نماز نہیں ہوگی ہے نا امام کی برابر ہی نہیں تو امام سے آگے گئے تو کیسا ہو سکتا سب اس میں سبق یہ ہے وہ جو امام الانبیاء ہے وہ جو نبیوں کا امام ہے وہ جو رسولوں کا امام ہے وہ جو خواسب الانبیاء ہے اس کو تم نے پیچھے بٹھایا اور اس سے آگے تم ہو گئے تو تمہاری یہ گاڑی کیسے چلے گی تمہاری یہ گاڑی کیسے چلے گی مطلب یہ ہے کہ تم نیچے اترو امام سے پیچھے آؤ پھر تمہاری دنیا کی گاڑی بھی چلے گی اور آخرت کی گاڑی بھی چلے گی ہے نا جب نیچے اتر گئے اور ان سے پیچھے ہو گئے تو پھر چلی بھی گاڑی اور تیز دوڑی بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائی مختصر لفظوں میں ہزاروں صفحات کا خلاصہ سنا رہا ہوں آپ کے اور میرے اخائد میں میرے نبی امام آپ کی اور میری عبادتوں میں میرے نبی امام آپ کے اور میرے معاملات میں میرے نبی امام ہے آپ کی اور میری معشرت میں میرے نبی امام ہے آپ کے اور میرے اخلاق میں میرے نبی میرے امام ہے ہمارے امام ہے آپ کی اور میری تہذیب میں ہمارے نبی ہمارے امام ہے اگر ہم انہیں پسے پشت ڈال دے عقائد میں عبادات میں معاملات میں معشرت میں اخلاق میں تہذیب میں جب نبی کو تم پیچھے ڈال دیتے ہو نہ تمہاری دنیا کا پیہ چل سکتا ہے نہ آخرت میں نجات مل سکتی ہے تمہاری دنیا کی کامیابی بھی ان کی اختیدہ میں چلنے میں اور تمہاری آخرت کی کامیابی بھی ان کی اختیدہ میں چلنے میں ہیں ان کی دعس کرو ان کی پیروی کرو رب اپنی پیروی شمار کر لے گا جو نبی کی پیروی کر لے گا وہ اللہ ہی کی پیروی کر رہا اور اگر نہیں کرتا پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جو میری نافرمانی کرے گا وہ میرا کا ایسے ہو سکتا ہے وہ اللہ کا نافرمان ہو جائے کیونکہ میرا میرا کچھ نہیں ہے میں جو کرتا ہوں وہ منشاہ ربانی ہوتا ہے جو وحی کی صورت میں مجھے بتایا جاتا ہے تو منشاہ ربانی کی تکمیل کی مجسم صورت جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہے اس سے کوئی ایسے عمل ظاہر ہوئی نہیں سکتا اختیدہ کرنی پڑے گی آقاید میں اسی لئے کہتے ہیں کہ اچھے جہتے ہیں اچھے جہتے ہیں اقاید عبادات معاملات معشرت اخلاق اور تہذیب کتنے ہوگے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے شش جہت تراشا تو ہوا ہوں میں نگینا ہوں شش کہتے ہیں چھے کو جہتے ہیں کہ حصے کو فیس کو ایٹ ہوتی نا ایٹ ایٹ کے کتنے مو ہوتے ہیں گل لو اوپر کا ایک نچے کا ایک آگے کا ایک پیچھے کا ایک دائیں کا ایک بائیں کا ایک ان کے چھے رخ ہے ہر رخ درست ہو تو عمارت مکمل ہوتی ہے ورنہ عمارت کی جو دیوار ہوتی ہے ناقص ہوتی ہے جس پہلو میں کمی ہوگی اس پہلو سے عمارت کے منحدم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے ایسے ہی ایک ایمان والن ہے اگر اپنے نبی کو اپنے عقائد میں اپنے عبادات میں اپنے معاملات میں اپنے معشرت میں اپنے اخلاق میں اپنی تہذیب میں ان چھے جہتوں میں نبی کو اگر اپنا امام بنایا تو اس کی روحانیت کا قلعہ مضبوط ہوگا اور اگر نہیں کیا تو جو جہت کمزور ہوگی وہاں سے اس کی روحانیت کی دیوار میں سمار ہو جائے گا تراش لیں گے انشاءاللہ مجھے شش جہت تراشا تو ہوا ہوں میں نگینہ جب نگینہ بننا ہو تو اپنے روحانیت میں یہ چھے جہتوں کو درست کرنا ہوگا کیسے درست کریں کوئی مشکل نہیں بس اپنے نبی کو اپنا امام بناو اس کی زندگی کو سامنے رکھو تمہیں ہر جہت کا پتا چل جائے گا یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اس صغت حسنا تمہارے نبی کی حیات تطیبہ میں بہترین نمون ہے کیا آخائد ہوں کون بتائے گا نبی کیا عبادات ہوں اور کیسے کون بتائے گا نبی کیا معاملات ہوں اور کیسے ہونے چاہیے کون بتائے گا نبی کیسے معشرت ہونے چاہیے کون بتائے گا نبی کیسے اخلاق ہونے چاہیے کون بتائے گا وہ جس کی اخلاق سب سے بلند ہو انکر علا خلق نعظیم کب مظہر اتم ہو وہ بتائے گا کیا ہماری تہذیب ہو کیا ہمارا کلچر ہو کیا ہمارا تمدن ہو کون بتائے گا نبی تو یہ چھنج ہے تمہیں اپنے نبی کو اپنا ایڈیال اور اپنے نمونہ بناو اور اپنے لئے اسوا بناو تو دنیا کی زندگی کپیہ بھی چلے گا اور آخرت کی زندگی میں بھی نجات ملے یہ کہاں سے مل رہا دوسرا سبق جب حلیمہ لے کر سواری پر سوار ہیں وہاں سے مل رہا ہے سواری آگے کیوں نہیں جاتی کیونکہ تم نے محاذات الامام کا خائدہ توڑا حساب اب تمہاری گاڑی کپیہ نہیں چل سکتا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ کی جو اس میں ایک نام ہے حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ یہ اسلام لائیں بعد میں حضرت شیمہ کا معمول یہ تھا کہ وہ روزانہ بکریاں چلانے کے لئے حلیمہ کی جایا کرتی تھی گھر کے بچے جایا کرتے ہیں اس زمانے میں سنی تھا صبح اٹھتے اسکور بھگا دے دہات کا حصہ تھا اس علاقے میں جلدی بھیج دیتے تھے تو جنوروں کو لے کے جانا معمول تھا شیمہ کا لیکن جب سے پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو سعاد میں لے جایا گیا تو حضرت شیمہ بکریاں چلانے کے لئے جانے آنا کا نہیں کرنے لگی نہیں جانے لگ تو ماں کو ڈانڈنا پڑتا تھا کہ شیمہ جاؤ جا کر بکریاں چلاؤ کیوں نہیں جاتی تھی کیونکہ یہ مکی بھائی ایسا مبارک چہرے والا ہے کہ اس کو چھڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا ٹھیک تو اب جانے کو جی نہیں چاہتا تو ماں کو ڈانڈنا پڑ رہا ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت شیمہ نے حضرت شیمہ سے حلیمہ نے کہا کہ ان کو لے جاؤ میں کچھ کام سے بازار جا رہی ہوں تم لے جانا بھی ساتھ لے کے آنا بھی مکی بھائی کے حفاظت کرنا بھی جب لے کے جانے لگیں تو دیکھا کہ بادل سایہ فگن ہے انہوں نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں درخت سایہ کرتا ہے کہ جس دی آتھر کو کوئی تکلیف نہ ہو جانور ہیں کہ جلدی چرکے آ جاتے ہیں ان کو حکال نہیں کہ ضرورت نہیں پڑتی جیسے ہم دیکھتے بیٹھتے ہیں ایسے جانور پیارے آقا مدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ تو محنت سے بچنے کا آسان راستہ مل گیا تب انہوں نے شرط لگانا شروع کی اما میں جاؤں گی بگنیاں چرانے تو یہ کی شرط میں جاؤں گی وہ کیا وہ تو میرے مکی بھائی کو ساتھ بھیجو نہیں تو نہیں جاؤں گی مہجزانہ شان دیکھی تھی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک دیر سال دو سال تک یہ نظام چلا لیکن دو سال کے بعد ہی ایک عجیب بات پیارے آقا نے رشاد فرمائی جب دو سال کے بعد دو سال دو ماہ دس دن ہو گئے حضرت حلیمہ نے علاقہ کہا کہ میں نے یہ رضاعت چھڑا دیا ہے اب یہ آپ کا بچہ ہے آپ لے لے لیکن میری درخواست ہے کہ اگر میرے ساتھ بھیج دیں تو میں اپنی علاقے میں رکھوں گی کیونکہ شہر میں اس وقت وبا چل رہی ہے بچہ محفوظ رہے گا تو حضرت حلیمہ سے آمینہ نے کہا کہ اصل بات بتاؤ مجھے پتا ہے فرمایا ہے اصل بات یہ ہے کہ اس کی برکتیں جو ہم نے دیکھی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ان برکتوں سے محروم ہو آپ ہمارے ساتھ اگر بھیج دیتے ہیں چند ایام اور چند ارسہ اور تو ہمارے لئے بڑی سعادت کی بات ہو جائے حضرت آمینہ نکھا لے جاؤ جب لے کے واپس گئے تو حضور علیہ السلام کے گروتھ میں اور عام لوگوں کے گروتھ میں بہت فرق تھا ایک بچہ ایک سال میں جتنا پروان چڑھتا ہے پیارے آقا مدین کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتے میں ایک مہینی میں اتنا پروان چڑھتے تھے اس کے وجہ سے آپ کے عمر تو تھی دو سال لیکن نظر آتے تھے آپ چھ سات سال آٹھ سال اچھی خاصی عمر کے محسوس ہوتے تھے حالانکہ تھے اتنی عمر کے نہیں لیکن اصل عمر کتنی ہے دو سال دو سال کے عمر میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب جملہ حضرت حلیمہ سے فرمایا وہ یہ تھا کہ امی جان دو سبق ہیں اس میں امی جان مجھے اجازت دیں میں اپنی بہن شیمہ کے ساتھ بکریاں چرانے کے لئے جانا چاہتا ہو تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ بیٹے آپ تو سردار ہو سردار کے بیٹے ہو سردار خاندان سے تعلق ہے کہاں بکریاں چرانا اور کہاں سرداری کرنا یہ آپ کو زیبانی ہے کہ آپ یہ چھوٹا سا اور حقیر سا کام کریں تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں امی جان مجھے اجازت محمد فرمایا کہ بیٹے آپ کو کیا ہے گھر میں کوئی تکلیف ہے آپ سکون سے رہیے آرام فرمائیے بس آپ کا رہنا ہی ہمارے لئے سباعی سے برکت ہے تو انہوں نے کہا کہ امی جان میری بہن اگر محنت کرتی ہے تو روزی ملتی ہے اور اگر میں بیٹھ کر کھاتا ہوں تو محمد کو حیاء آتی ہے کیا فرمایا میری بہن شیما وہ باہر جائے گی محنت کرے گی بکریاں چرائے گی پھر آئے گی تو اسے کھانا دیا جاتا ہے محنت کرنے اور اگر نہیں محنت کرے گی تو اسے کھانا نیسی نہیں ہوتا بہن محنت کر کر کھائے اور میں بھائی ہو کر گھر بیٹھ کر کھاؤں محمد کو حیاء آتی ہے ہم میں اتنی غیرت بھی نہیں رہی ہم میں اتنی حیاء بھی نہیں رہی ہمارا باپ بڑھا ہو گیا ہے اس کے گھٹوں میں درد ہے اس کی کمر جھکی جا رہی ہے اس کی گردن جھکی جا رہی ہے اس کے دانت گرے جا رہے ہیں اس کے بالوں میں سفیدی آگئی ہے اس کے جسم پر رعشہ پڑ گیا ہے کمانے جا رہا ہے کیوں جا رہا ہو کیا بیٹے نہیں ہیں تمہارے نوجوان بیٹے ہیں تمہارے تو کتنے بیٹا کماتا نہیں ہے گھر چلانا ہے باپ کی مجبوری ہے ہم میں اتنی بھی حیاء جنب محمد رسول اللہ سے نہیں آئی حضور تو اپنے بچپن سے ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ اگر تم طاقتور ہو نوجوان ہو مرد ہو اپنے بازوں میں خوت اور حوصلہ محسوس کرتے ہو اپنے سینے میں اپنے بازوں میں خوت پاتے ہو تو کمزوروں کو بٹھا کر کھلانا چاہیے نہ کہ کمزوروں کو کام کروا کر خود بیٹھ کر روٹیاں توڑنا چاہیے اس وقت کتنے نوجوان ہیں جو اس عمل سے بیزار کتنے نوجوان ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے بڑے ماں باپ کی خدمت کر دیں لیکن کر رہا ہے نہیں میرے سٹیٹس کے حساب سے میری نوکری نہیں میرے سٹیٹس کے حساب سے میری ملازمت نہیں میرے اسٹیٹس کے حساب سے میری تجارت نہیں لہٰذا میں نہیں کرتا بیٹھا ہوا ہے کمہ کون رہا ہے بڑھا باپ حیاء نہیں آتی یہ بے حیائی جب تک رہے گی ہم دنیا کی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے ماں باپ کی خدر و عزت کر لو ان کی خدمت کر لو اور ان کی خدمت کو سعادت سمجھ لو تو اس میں اللہ رب العزت دنیا میں بھی برکت دے گے اور آخرت میں بھی برکت یہ تو عطائے نبوت سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو سالہ زندگی کا عمل بتا رہا ہوں اب جب عطائے نبوت کے بعد پیارے آخہ بر آیات اتری اور بحیث سے تعلیمات دی جانے لگی تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم پر تمہارے ماں کا حق ہے تم پر تمہارے باپ کا حق ہے ان کا اتنا حق ہے کہ تم ان کی خدمت کا حق نہیں ادا کر سکتے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد سب سے اہم تلین فرزا جات میں دیا ہے و تمہارے باپ کے ساتھ حسن سلوک وقل ربکا لا تعبدو اللہ ایاہو بالوالدین احسانا اما یبلغن عندکا الكبر ععدوهما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما واخفغ لهما جناح ذل من الرحمة وقل رب رحمهما تمہارے رب کا جب امر آ جائے تو جس وقت جو امر آئے اس وقت اس امر کو پورا کرنا اس میں اس کا کسی کو شریک نہ بنا وقضا ربکا لا تعبدو الا ایاہ دوسرا حکم اپنی عبادت اور بندگی کے بعد اللہ نے جو دیا ہے و بالوالدین احسانا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو اما یبلغن اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں عندکا الكبر اگر وہ پہنچ جائیں بڑھاپے کو احدوهما او کلاہما باپ پہلے بڑھا ہو ممکن ہے ماں پہلی بڑھی ہو جائے ممکن ہے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف پھر تم انہیں اُم بھی نہیں کہہ سکتے یہ تعلیم نبوبت پہلے کیا بتا رہے ہیں کہ بڑھوں کی خدمت چاہیے کیا سبق دی آپ نے عمل سے کہ ماں کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدام نہیں رکھ سکتے چاہے آپ کو کمانے کے لیے جانے کا منشاہ ہو پھر بھی ماں کی دعائیں لیتے ہوئے جاؤ اس میں تمہارے لیے بہتری ہے اور اجازت لیے حضرت حلیمہ سعادیہ سے خود حلیمہ نے کہا کہ آپ تو میرے آخہ و سردار ہیں آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں مگر یہ نبی وہ نبی ہے کہ پوری امت کی تعلیم کے لیے آیا ہے اگرچہ کہ رتبے میں بڑا ہے لیکن ماں کا مخام سکھانے والا ہے اجازت لے کے جانا ہے اس سے سبق ملا ہے اور قرآن آیا کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی نا فرمانی نہ کرو انہیں نہ چھڑکو ان کو برا نہ کہو ان کے سامنے انچی آواز میں بات نہ کرو بات کرو تو تمہاری آواز میں نرمی ہو لجادت ہو وقل لہوما قولا کریما وقفغ لہوما آجنا حفظ اللی من الرحمہ اقلو نہیں میں تاجر میں ملازم میں جوب ہرڈر میری سیلری ایک لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ میری تجارت میں آئی ٹی ریٹن فائل کرتا ہوں جناب پانچ لاکھ کا کرتا ہوں دس لاکھ کا کرتا ہوں تو ترم کا ہوں گا آیا اس کے ٹپیٹ سے تو کچھ بھی ہوں گا آیا کہاں سے اگر اس نے نہ پالا ہوتا اس نے دستشفقت نہ رکھا ہوتا اگر تیرے لیے اور تیرے اس مقام پل پہنچانے کے لیے تیرے باپ نے دن بھر محنت نہ کی ہوتی تھکہ ہارا گھر آتا ہے بارش ہے حالات ہیں لیکن اس کے باوجود ہر حال میں اپنے بچے کی خوشی کے لیے اپنی خوشیوں کو اور اپنے بچے کی راحت کے لیے اپنے راحت کو آرام کو تجنے والا کون ہوتا ہے باپ تو اللہ رب العزت نے صلیخہ دیا اس نبی کی امت کو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرو کہ ان کے سامنے کبھی اکڑنا نہیں تمہارے کاندے عدب و تقریم کے ساتھ اس کے سامنے جھکے ہوئے ہونا چاہیے اس کے بعد تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ماں باپ کا حق دے دوگے تم ماں باپ کا حق ادا کر دوگے اگر کسی نے یہ گمان کیا کہ میں نے ماں باپ کی بہت خدمت کرا صاحب میں نے حق ادا کر دیا تو یہ خیالستو محالستو جنو تم کچھ بھی کر کے ماں باپ کے حق کا ایک حصہ بھی نہیں ادا کرسا ایک حصہ سناتا ہوں ایک شخص یمن سے چلا ہے کندے پر ماں سوار ہے پیدل سلا ہے سواری موجود نہیں کہاں تک آیا ہے مکہ مکرمہ تھا تواف کیا ہے سعی کیا ہے پھر اس کے بعد ٹھہرا ہے پھر تواف کیا ہے تواف قدوم حج پھر مکہ مکرمہ سے منا گیا ہے وہاں پانچ نمازیں پڑی بھی ہیں پڑھائی بھی ہیں اپنی ماں کو کاندھی پر رکھ کر سارا سفر کر رہا منا سے عرفات گیا عرفات سے مزدلفہ آیا مزدلفہ سے منا آیا رمیہ جمار کیا تواف افادہ کیا سعی حج کیا واپس منا گیا تین دن رہا وہاں رمیہ جمار کیا قربانی کی واپس آیا ہے پھر اس کے بعد میں جب جانا ہے تواف بدا کیا اس کے بعد پوچھتا ہے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا تو خلیفت المسلمین امین المؤمنین سیدون عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو یہ کہتا ہے کہ تیری ماں کا تو نے حق ادا کر دیا میں یہ کہتا ہوں درد زہ میں نکلنے والی ایک آر کا بھی حق ادا نہیں ہوا ان ماں باپ کا ہم کیا حق ادا کر سکتے حضور اپنی بچپن سے بتا رہے ہیں کہ ماں وہ ہے جس سے پوچھے بغیر دروازے سے باہر خدم نہ نکال اور بہن وہ ہے اگر وہ کماتی ہے تو اس کے ساتھ شریع کے کار رہو یہ نہیں کہ بیٹھ کے لخمیں توڑو اور باپ کو بڑھاپے میں مجبور نہ کرو خود محنت کر سکتے ہو تو اپنی محنت سے کماؤ اور ماں باپ کی خدمت کرو اور ان کی تعظیم اور تقریم اور ان کا احترام اپنی زندگی میں ایسا ہو کہ کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جس سے وہ ناراض ہو جائیں کیونکہ ادھر یہ ناراض ہوئے ادھر رب ناراض ہو جائے آج یہ حالات کیوں ہیں معاشرے میں یہ زمینوں میں زلزلوں کا آنا یہ طوفانِ بدتمیزی کا خائم ہو جانا یہ جو ہواوں کا رخ بدل جانا یہ سمندروں کا تموج والا ہو جانا یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ سب اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے یہی تو علماء کہتے اگر تم مسلم کو راضی کرنا چاہتے ہو مقتصر عمل بتاؤ سیرت مصطفیٰ سے تو میں یہ کہوں گا اللہ کے نبی نے فرمایا رضا رب فی رضا الوالد تیرے والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے ان کو راضی کرلے ہو راضی ہو جائے مگر ہم یری کرتے تو ہم نے سیرت سے کیا لیا پہلے کا بھی حال میں نے سنایا پہلے والا عمل بھی ہمارے لئے لائق اتباع تھا اب تو جب قرآن اتر گیا تو اب تو واجب الاتباع ہو گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اس بدن حسانہ کو بین موضوع بنایا ہے اتائے نبوت سے پہلے والی زندگی بھی ہمارے لئے اس وقت اور نمونہ اور اتائے نبوت کے بعد والی زندگی تو ہمارے لئے واجب الاتباع ہے اگر ہم ہمارے نبی کی اتباع نہ کریں گے تو دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں ہم کبھی کامیاب میرے دوست نہیں ہو سکتے سیرت کے پہلوں کو اس ذریعے سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے وقت تمام ہوا جتنا وقت مجھے دیا گیا تھا اس میں جتنی بات میں نے سنا سکتا تھا عرض کر دی اللہ اسی کو میرے اور آپ کے لئے نافع فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَا